اشہد انہیں من الرسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماں بہنو میں حکیم عمر فاروق ساہی وار سے میرے بھائی اور دوستو آج میں اے آپ کو انتہائی سستہ مفید کم خرچ اور انتہائی مجرب نقصہ بتاؤں گا یہ صفوف ہے کچھ لوگ پیسے کی کمی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے دوائیاں مہنگی نہیں کھا سکتے ان کا روز بسر اتنا کم ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کا صرف پیٹ ہی پال سکتے ہیں اور کمزوری بھی ہے ویکنس بھی ہے اور اپنے آپ کو بہت ویک فیل کرتے ہیں تو ان کے لئے انتہائی مجرب سستہ کم پیسوں میں گھر میں بنا کے آپ یہ صفوف رکھیں اور آدھا چمع صبح لیں آدھا چمع سامنے اور انشاءاللہ آپ اندرونی طور پر سٹرونگ ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی قوت باہ قوت مدافقت بہت جلد بڑے گی خوراک چاہے آپ کو اچھی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی لیکن یہ چیزیں کھانے سے آپ اندرونی طور پر سٹرونگ ہوں گے اور یہ چھوٹا سا نقصہ ہے یہ آٹھ نو چیزیں ہیں ٹوٹل اور بلکل ہی آسان بہت آسان پہلے چیزیں دے پر سننے چیزیں سننے یہ لکھ لیں اور اپنے گھر میں بنا کے رکھیں اور اس کو استعمال کریں تو اللہ کے فضل سے سو فیصد آپ کو اس کا فائدہ ہوگا سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے لینا ہے نشاستہ گندم اور دوسرے نمبر پہ دالچینی لینی ہے نشاستہ گندم آپ لینا ہے دس طولہ ٹھیک ہو گیا اور دالچینی لینی ہے آپ نے دس طولہ اور بہمن سرک چھے طولہ بہمن سفید چھے طولہ اور چھوارے لینے آپ نے بیس طولہ اور دانہ لیچی کلاں لینا ہے آپ نے آٹھ طولہ اور تخمریان لینے ہے آپ نے دس طولہ اور اجوائن خراسانی آپ نے لینی ہے آٹھ تولہ اور ان سب کو پیس لینا آپ نے اس کا صفوف بن جائے چھوارے چمس میں جتنا بھی ہے اتنا پیسنا ہے کہ یہ بریگ پاورڈر صفوف بن جائے اور چائے والا ٹیس فون جس کو ہم کہتے ہیں چائے والا آدھا چمچ آپ کھانے کے بعد صبح لیں دودھ کے ہمراہ اور آدھا چمچ آپ کھانے کے بعد شام کو لیں آپ کا رنگ نکھنا شروع ہو جائے گا قوت با قوت مدافقت آپ کی دنوں میں اوپر جانا شروع ہو جائے گی آپ تھکیں گے نہیں آپ گبرائیں گے نہیں یہ ان غریب لوگوں کے لیے نقصہ ہے جو مہنگے حکیموں سے دوائی نہیں لے سکتے انگلش دوائیاں مہنگی نہیں لے سکتے اور وہ اندھرونی طور پر اپنے آپ کو ویک فیل کرتے ہیں اس سے یہ ہوگا آپ کی قوت با قوت مدافقت جب بحال ہوگی ایک تو آپ کی مردانہ ٹائمنگ بڑھ جائے گی مردانہ قوت آپ کی بڑھ جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ میں ہمت ہونسلہ آ جائے گا آپ اپنے بچوں کو حلال کی روزی کما کے کھنالے والے بن جائیں گے اور آپ کے بچے ایک تندرست ایک اچھے معاشرے کے اچھے شہری بنیں گے صحت ہوگی تندرستی ہوگی بندہ کام کرے گا اور اپنے بچوں کا پیٹ پار سکے گا تو میرے بھائی اور دوستو یہ انتہائی مجرب اپنے گھر میں خود بنالیں یہ تقریبا ساری چیزیں کچھ دو سو روپے میں زیادہ سے تین سو میں آ جائیں گے اگر میگائی کا دور بھی ہے تو تین سو روپے میں یہ آ جائیں گی چیزیں ان کو لے کر آپ ان کا پاڈر بنائیں اور آدھا چمع صبح لیں اور آدھا چمع شام لیں اور میرے لئے دعا کر دیں اللہ مجھے استقامت آفیت دے اور یہ جو میں خدمت کا کام میں نے شروع کیا ہوا ہے اللہ اس میں مجھے استقامت دے مجھے آفیت دے اور مخلص رکھے اور مجھے بغیر لالج کے لوگوں کو یہ خدمت کا کام اللہ کرنے والا مجھے بناتا رہے اور بنائی رکھے اور ہمیشہ کے لئے میری خواہشہ تاکہ میری بھی اللہ کوئی آخرت کی سمر جائے شاید کسی کے چہرے پہ مسکرار دینے سے کسی کے چہرے پہ خوشی دینے سے شاید اللہ میری بھی بخش کر دے تو میرے بھائی اور دوستو کسی قسم کے جڑی بوٹی کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہو کوئی نقصہ لینا ہو کوئی کسی قسم کا نقصہ مجھ سے مگوانا ہو میرا کال اور ورس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں ورس اپ بھی کر سکتے ہیں اور پاکستان میں ڈریوری فی ہے باقی دنیا میں ٹی سی ایس کا خرچہ بھی آپ ادا کریں گے میری دوائی کے بہت تھوڑے سے ممولی سے پیسے ہوتے ہیں اور مکمل شادی کورسہ جو بندہ بلکل ہی اپنے آپ کا عورت کے قابل نہیں سمتا اپنے آپ کو ویک فیل کرتا ہے عورت کے قابل نہیں سمتا سرت انزال کا شکار ہو گیا ہے کم ٹائمنگ ہو رہی ہے عورت کو راضی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے میرا بھائی چالیس دن کا کورس ہوتا ہے دس دس دن کے چار پیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد بارہ سے پندرہ دن کا تلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک مجون کی ڈپی ہوتی ہے اور اللہ کے فضل سے آپ پہلے دن سے آپ دوائی لیں گے تو آپ کو جسم میں ایک فیلنگ آئے گی اور آپ کو جسم میں ایک طاقت آئے گی ایک آپ کو جسم میں خوشی ملے گی کینشن بوجلپن آپ کا ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات آپ کی مردانہ ٹائمنگ سیٹ ہو جائے گی آپ کے مردانہ ٹائمنگ کے لمحات پڑ جائیں گے اور آپ اندرونی طور پر ہمت ہونسلے والے ہو جائیں گے اور مستقل ہے جو اور اس کورس کا میں نے نقصہ بھی بتایا ہوا ہے اگر کسی بھائی خود بنانا چاہتا ہے کوئی بھائی نہیں مجھ سے مگوانا ہے خود بھائی میں نے ساری چیزوں کے صبح والے کیپسول کا بھی رات والے کیپسول کا بھی مجون کا بھی تلے کا بھی سارے نقصے میں نے بتا دیا اور بعد والا جو مجون ہے اس کا بھی میں نقصہ بنا دیا اگر خود بھی بنانا چاہے تو بنائیں اور استعمال کریں اور مجھے دعا دیں اور حکیم حضرات جو ہیں وہ الحمدللہ مجھ سے نقصے لے بھی رہے ہیں اور میری دعائیں بھی سیل کرتے ہیں پورے پاکستان میں الحمدللہ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں اگر آپ خود بنائیں تو میرا بھائی پیسے تھوڑے سے مناسب رکھیں غریب عوام ہے اور پہلے ہی اتنی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں لوگ پہلے ہی اتنی ٹینشنوں میں گرے ہیں روکی کا مسئلہ کھانے کا مسئلہ پینے کا مسئلہ پینے کا مسئلہ گر کا مسئلہ یہ بہت لوگوں کے مسائل ہیں میرا بھائی لوگوں کے مسائل میں لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں یہ مسلمان کا شیوہ ہے یہ مسلمان کا کام ہے یہ مسلمان کی زندگی ہے کہ دوسرے کی زندگی میں آسانی پیدا کریں دوسرے کی زندگی میں خوشی پیدا کریں اور خود بھی اپنے اللہ پر امان رکھیں تو میرے بھائی اور دوستو یہ نقصہ خود بنائیں بیچیں کوئی بات نہیں لیکن مناسب پیسے لیں اور الحمدللہ آپ جس کو بھی دعائی بنا کے دیں گے یہ اللہ کے فضل سے سو فیصد سو فیصد اثر ہوگا تو میرے بھائی اور دوستو کوئی نقصہ لینا ہو کسی جری بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو کوئی دعائی مجھ سے مگوانی ہو میرا کال اور ورس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے آپ حافظ حکیم عمر فروق لکھیں یوٹیو پر اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا بٹری بھی دائیں لائک شیر بھی کریں اور ٹویٹر انسٹاگرام اور فیس بک بھی آپ ہمیں فولو کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو یہ زندگی اللہ نے بہت تھوڑی سی زندگی دی ہے یہ گزرے گی گزر رہی ہے گزر جائے گی تو ہم اللہ کے احکامات مان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور حلال چیز کو لے لینا اور گناہ کو چھوڑ دینا نیکی کو اختیار کر لینا اور برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور ہر مسلمان پر لگو ہیں تاکہ یہ تھوڑی سی جو زندگی اللہ دی ہے اس زندگی سے ہم کامجاب ہو کے آخرت میں کامجاب ہو جائیں اور دنیا آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامجابیاں پاہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چیز ہے میرے بندے جو تمہیں بڑی پسند ہے یعنی کہ دنیا ٹھائیس میں پارے میں آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں وہ چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے یعنی کہ دنیا اگر تو میرے احکامات پر چلا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلا جو جو میں نے احکامات بتائے ہیں اس پر چلا تو میں کیا کروں گا میں تیری دنیا بھی سوار دوں گا اور تیری آخرت بھی سوار دوں گا اور تیرے جسم میں تیرے دل میں تیرے سینے میں اور تیرے چہرے پر میں سکون پیدا کر دوں گا تیری جسم میں تیری زندگی کے ایک سکون پیدا کر دوں گا تیری زندگی میں اعتدال پیدا کر دوں گا تو میرے بھائی اور دوستوں اللہ نے آسان سا سعودہ دیا کہ میری نافرمانی چھوڑ دو میری فرما مداری کو آجو میں تمہارے دنیا اور جہان کے دنیا آخر کے دنیا ہی مسئلے حل کر دوں گا یہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو ہم اللہ کی نافرمانی کر کے اس گھاٹے میں نہ پڑ جائیں کہ دنیا بھی ہماری نہ بنیں اور آخرتیوں بنیں میں تو ہر بال میں کہتا ہوں نہ ہم دنیا کے دکھ سائے سکیں اور نہ ہم آخرت کے سکھ سائے سکیں تو میرے بھائی اور دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے محبت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے محبت ہو جس سے اللہ نے محبت کی ہے جس سے اللہ نے محبت کی ہے اس سے ہماری محبت ہو اہلِ بیعت کی محبت ہمارے دلوں میں ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں اور جو اس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ اہلِ بیعت کا گھرانہ ہماری سروں کے تاج ہیں اور ہماری زندگی ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے دل میں ہر امتی کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت پیدا کرے اہلِ بیعت کی انس پیدا کرے اور اہلِ بیعت کے صدقے یہ کائنات چر رہی ہے اہلِ بیعت کے صدقے یہ دنیا میں نور ہے یہ وجود ہے یہ روشنائیاں ہیں یہ دنیا کی جتنی خوشیاں ہیں یہ دنیا کا جتنا نظام چر رہا ہے یہ اہلِ بیعت کے صدقے کا ہم کھا رہے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو اہلِ بیعت سے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت سنت سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات مانے تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے تو میرے بھائی اور دوستو جتنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گدری ہے جتنی زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان آنکھوں نے گلت دیکھا ان کانوں نے گلت سنا یہ زبان گلت بولی ہے یہ دل و دباق میں گلت سوچا ہے اللہ کے دربار میں ہم توبہ کر لیں یا اللہ جتنی تیری نافرمانی ہوئی ہے میں توبہ کرنے وہ کرتا ہوں اور وہ بھی ایسا معاف کرنے والا وہ کہتا ہے جتنے مرضی کوئی گناہ کر لیں جتنی مرضی میری کوئی نافرمانی کر لیں ایک دفعہ کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ میں ساری معاف کر دوں گا ہوایں کہتے ہیں یا اللہ پٹا پٹا کے مار دیں اس کو سمندر کہتے ہیں یا اللہ تیری نافرمانی کرتے ہیں چڑ جائنے کے اوپر بادل کہتے ہیں یا اللہ برسادے آکمین کے اوپر یہ تیری نافرمانی کرتے ہیں اللہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے بندے ہیں تو کر دو اگر میرے بندے ہیں تو میں ان کی توبہ کا انتظار کروں گا میں ان کی توبہ کا انتظار کروں گا تو میرے بھائی اور دوستوں تو میرے بھائی اور دوستوں ہم سے پہلے ہی محبت کیے بیٹھا تو اللہ کے دربار میں صلاح کر لیں اللہ سے اللہ کے دربار میں جھک جائیں اور دیکھیں پھر دنیا آخرت کی اللہ کیسے آپ کو خوشیاں دیتا ہے دنیا آخرت کی کیسے آپ کو کامیابیاں دیتا ہے تو میرے بھائی اور دوستو ایک تھوڑی سی زندگی ہے اللہ کو احکامات مان کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے اللہ جلال شان و مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق تعاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم سلام علیکم